ہلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور چلیے آج ہم بناتے ہیں پانیر کے پراتھے تو پانیر کے پراتھے اکثر لوگ کی شکایت رہتی کہ وہ فٹ جاتے ہیں اچھے سے مطلب فولتے نہیں ہیں یا اچھے سے ان کو بیلنے میں بہت دکت آتی ہے تو آج ہم ایک خاص ٹیپ سینڈ ٹک کے ساتھ پانیر کا پراتھا بناوں گی جو بلکل بھی نہیں فٹیں گے اور آپ کے اچھے ایک دم ساپٹ سے پراتھے بن کے ریٹی ہوں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے آپ کو دکھا دیا پوری تیاری پانیر یہ ہوم میٹ پانیر ہے میں نے گھر میں نکالا ہوا تھا تو بس اسے ہم اچھے سے ہاتھ سے میش کر لیں گے اور میں نے دکھایا تھا آپ کو چاپ کیا ہوا پیاج اور مرچی تو میں نے چاپر کی ہیلپ سے مرچی کو تین سے چار مرچی تھی اور ایک میڈم سائز کا پیاج تھا اسے میں نے اچھے سے چاپر میں چاپ کر لیا تھا مطلب کافی مہین مہین سے چاپ کرنا ہے تو آپ مطلب کوشش کریے گا کہ چاپر میں ہی چاپ کریے اور اگر آپ ہاتھ سے کٹ سکتے ہیں تو اسے ڈال اور یہاں پہ میں ایک مطلب یہ آلو دو بوائل آلو ہیں انہیں ایٹ کر رہی ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پانیر کا پراتھا آپ لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ فرق چاہتے ہیں یا فولتے نہیں ہیں تو آپ جب پانیر میں بوائل آلو ڈالیں گے تو اس سے بہت اچھی سی بائنڈنگ آئے گی کیونکہ آلو بائنڈنگ کا کام کرتا ہے تو کوئی بھی چیز آپ کسی میں بھی ایٹ کریں تو بہت ہی اچھے سے اسے مطلب کیا کرتے ہیں کہ آپ اسے کسی بھی مطلب آکار دینا چاہیں جو بھی دینا چاہیں وہ اچھے سے بن جاتا ہے تو یہاں پہ یہ ایک خاص ٹک تھی کہ پانیر کے پراتھوں میں تو پانیر کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں دو آلو ایٹ کرتے ہیں بوائل کیے ہوئے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے پراتھیں بلکل بھی نہیں پھٹیں گے اور اچھے سے بیلنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں نے اس میں ڈالے تھے دو آلو بوائل کیے ہوئے آلو جو ہے آپ بہت زیادہ نہیں ڈالی اگر آپ کے پاس آدھا کلو پانیر ہے تو آپ اس میں دو میڈم سائز کے آلو کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے چوب کیا ہوا پیاسچ اور میرچی ڈال دیا ہے اس میں ڈال دیا ہے میں نے تھوڑا سا سابوچ جیرہ تھوڑا سا زیرہ دھنیا کا بھنا ہوا پاوڈر اور ٹیسٹ کے کارڈنگ میں اس میں نمک ڈالوں گی ہلدی تھوڑی سی کلر کے لئے ڈالی تھی اور لال میرچ پاوڈر میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ کے قرب گرم مسالہ ہے مسالے جو بھی سپائسز ہیں اس میں اگر آپ جو نہیں کھانا پسند کرتے انہیں آپ آوائٹ کر دیجئے گا بلکل بھی سکیپ کر دیجئے گا کوئی ضرورت نہیں ہے جو مسالے ہم نہیں کھاتے انہیں ڈالنے کی یہاں پہ یہ ہے چاٹ مسالہ تو میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے پنیر کے پراتے میں تو بس ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس اور آپ دیکھیں گا پنیر جو پراتہ ہے بلکل بھی نہیں فٹے گا بیلنے میں بہت ایزی رہے گا بہت ہی اچھے سے بیل جائے گا تو ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لی جیگا ہاتھ کی ہلپ سے تاکہ جو بھی مسالے ہیں نمک ہیں وہ ہر جگہ ایمین لی اس پر ڈال جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہاتھ سے جو ہے کافی اچھے سے اسے وہ مکس کر رہی ہوں تاکہ جو آلو ہے وہ بھی اچھے سے پنیر میں مکس ہو جائے اور پتہ کوئی پتہ بھی نہیں کر پائے گا کہ آپ نے پنیر میں آلو ملایا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھیا آٹھا لگا دیا تھا تو آٹھے کی بھی ایک خاص ٹک ہوتی ہے پر آٹھوں کے لیے آٹھا ہمارا بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے آپ آٹھا جب بھی لگائیں تو اسے پہلے تو آپ دس سے پندہ امینک پہلے ہی لگا کے رکھ دیجئے تھوکا ایسا سوفٹ آٹھا لگائیے اس سے کیا ہوگا پر آٹھے جو ہیں بیلے میں تو ایزی رہیں گے بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوں گے اور اگر آپ کا آٹھا جو آپ نے لگا کے رکھا تھوکا ایسا ٹائٹ ہوگا تو پر آٹھوں کے پھٹنے کا ڈر بہت رہتا ہے تو پر آٹھوں کو نورمل روٹی کے جیسے جتنا لگاتے ہیں اس سے تھوکا ایسا لوز رکھے گا تو یہاں پہ میں نے آٹھا پندہ پہلے لگا کے رکھ دیا تھا اور بس اس طریقے سے میں نے دیکھے لوگیاں توگ لئی ہیں ہلکا سا میں بیلن سے اسے بیلوں گی اور جو ہم نے سٹفنگ پنیر کی بنا کے رکھے تھی اسے میں بھر دیں گا دیکھیں سائٹ سائٹ سے ہی میں نے اسے جو ہے پتلا کیا ہوا ہے بیچ کا حصہ میں نے موٹا رکھا ہوا ہے اس سے بھی مطلب پر آٹھے بیلنے میں کافی ایزی رہے گا اگر آپ بیچ میں پتلا کر دوگے کناری بہت موٹی رہے گی تو پر آٹھا پھٹ جائے گا تو بس جتنے سٹفنگ اس میں آ جائے اتنی ہی بھریے گا بہت زیادہ سٹفنگ مت بھریے گا نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم اتنی ہو کی آسانی سے یہ بند ہو جائے تو بس یہاں پہ سٹفنگ کو بھر کے میں اس طریقے سے ہاتھ کی حلپ سے اسے پوری اچھے سے چاروں کونوں کو بند کر دوں گی اور بس تھوڑا سا اس میں لگائیں گے سوکھا آٹا ہم اور ہاتھ سے پہلے ہم تھوڑا سا اسے فیلا لیں گے بس اس طریقے سے ہاتھ سے تھوڑا سا ہمیں فیلا لینا ہے اور بہت ہی ہلکے بیلن سے مطلب ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے بیلیں گے بہت دبا دبا کے نہیں بیلنا ہے اگر آپ بہت دبا کے بیلیں گے تو جو ہماری سٹفنگ ہے نا وہ ایک سائٹ چلی جائے گی اور پھر جو سٹفنگ ہے وہ باہر بھی آ سکتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت لگ رہی ہے میں تب ہی سوکھا آٹا یوز کر رہی ہوں اور اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ سکھا آٹا یوز کر لیجے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراتھا ہمارا بلکل بھی نہیں پھٹا ہے اور بہت ہی اچھے سے بیل چکا ہے تو چلیے اسے ہم سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے رکھا ہے ایک تاوہ تاوے میں لگاؤں گی میں تھوڑا سا آئل تو نارمل جو سبجی بناتے ہیں آئل اسے یوز کرتی ہوں میں اور باقی اگر آپ گھی وغیرہ یا بٹر سے سیکھتے ہیں تو اسے بھی سیکھ سکتے ہیں تو تاوہ گرم ہو چکا تھا میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے پراتھا پنیر کا اور بس اسے ہم الٹ پراتھ کے سیکھ لیں گے تو جب تک پراتھا ہمارا ایک سائٹ سکھ رہا ہے تب تک ہم دوسرا پراتھا بھی بیل کے ریڈی کر لیتے ہیں تو سیم پروسس سے ایک لوئی لیں گے اسے پتلا بیچ میں موٹا رکھیں گے سائیڈ میں تھوڑا سا پتلا رکھیں گے اور سٹپکنگ بھر کے اسے چاروں کونوں سے بند کر دیں گے تو بس اس طریقے سے ہم اسے اچھے سے بند کر دیں گے تو بس اسے بھی ہم اسی سیم پروسس سے بیل لیں گے تو فرنس بتائیے گا کیسی لگی ہے ہماری ریسپی اور کیسی لگی ہے ہماری ٹیپس این ٹوکس اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو لائک کر دیجے گا شیئر کر دیجے گا اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں پنیر کا پراتھا تو پنیر کا پراتھا کبھی نہیں فٹے گا بہت اچھا بن کے ریڈی ہوگا تو کچھ خاص چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے چاہے پنیر کا پراتھا ہو چاہے مولی کا پراتھا ہو چاہے گوبی کا پراتھا ہو سارے پراتھے بہت اچھے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی سادھانی رکھتے ہیں تو کوئی بھی پراتھا مطلب بلکل فٹتا نہیں ہے بہت اچھے سے بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیجئے پراتھا ہمارا ایک طرف سیکھ چکا تھا تو میں نے پھر کلچھی کی ہیلپ سے اس میں لگا دیا تھا آئل دوسرے سائٹ بھی لگا دیا بس اسے ہم الٹ پلٹ کے گولڈن تک گولڈن چتی آنے تک سیکھ لیں گے تو یہاں پر میرے پراتھے بہت اچھے بن کے ریڈی ہوئے تھے یہ دیرے دیرے پھولنا بھی شروع ہو رہا ہے چلیا اسے نکال لیتے ہیں ہم ایک پلٹ میں اور دوسرے پراتھے کو بھی ڈال دیں گے تو دوسرے پراتھا بھی ہم اسی طریقے سے سیم پروسس سے بنا لیں گے ہمارے پراتھے میں اسی طریقے سے بنا کے ریڈی کر لوں گی تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور بس الٹ پلٹ کے سیکھ لیں گے تو فرنس یہ رہے ہمارے پرنیر کے پراتھے پرنیر کے پراتھے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اس کو میں نے شرب کیا ہے دہی سے اور اچار سے تو فرنس بتائیے گا کیسی لگی ہے ہماری ریسیپی اگر پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سسکرائب کریے گا ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بہ بائے ملتے ہیں ہمارے پرنیر کے 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 پر